سویس فوٹک خلاصے کی جو تیج پرطاپ یادو نے کیا ہے تیج پرطاپ نے مندر کے اندر ہوئے مہا پاپ کا ذکر کیا ہے وہیں ایک ایک کر آروپیوں کے نام گرائے ہیں تیج پرطاپ یادو نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کی بات پہلے مال لی گئی ہوتی تو آج ایسی نوبت نہیں آتی آخر تیج پرطاپ نے کیا خلاصہ کیا اور مندر میں کون سا مہا پاپ ہوا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے پٹنا کے اسکون بیواد کا گہراہراد آستھا کے مندر میں ہوا تھا سب سے بڑا پاپ اسکون پریسیڈنٹ کے خلاپ بہت بڑا خلاصہ پٹنا میں کروڑوں لوگوں کی آستھا سے جڑے اس پاون مندر کے اندر کا راج شرمناخ ہے اسکون کے اس چمچماتے مندر کے اندر کا سچ بڑا ہی خوفناک ہے جس مندر سے کروڑوں لوگوں کی آستھا جڑی ہے اس مندر میں پاپ نہیں مہا پاپ ہوا چھے اکٹوبر کی شام سے شروع ہوا اسکون مندر کا بیواد گہراہتا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک کئی چونکانے والے خلاصے ہو رہے ہیں اب جو خلاصہ ہوا ہے اس نے دھرم کا چولا اوڑھے دھرم کے ٹھیکے داروں پر سوالیا نشان لگا دیئے ہیں اب لالو یادو کے بڑے بیٹے یعنی تیز پرتاپ یادو نے جو خلاصے کیے ہیں وہ ہلا دینے والے ہیں تیز پرتاپ کے مطابق آٹھ سال کے بچے کے ساتھ اسکون مندر میں مہا پاپ کیا گیا تھا تیز پرتاپ یادو نے آروپیوں کے نام بھی گنا دیئے ہیں پتنا اسکون میں کہ بھگوان کو آگے لا کر کے بھگوان کو آگے لا کر کے اور کس طریقے سے چار لوگ جو ہیں آروپی مکھ روپ سے چار آروپی ہیں جو کہ میں آپ کو نام گناوں گا ان کا میں نام لوں گا پہلا نام ہے اس کون مندر میں جو پریسیڈنٹ ہے جو پریسیڈنٹ ہے اس کون مندر میں کرسن کرپا داس اور ساتھ میں دوسرا نام ہے ہری پریم داس اور تیسرا نام ہے ہری کےسو داس اور چوتھا نام ہے پرموڈ یہ چار لوگ مل کر کے ایک آٹھ سال کے بچے کے ساتھ سوشنڈ کیا ان لوگوں نے مندر میں کرشن کرپا داس ہری پریم داس ہری کےسو داس اور پرموڈ یہ وہ نام ہیں جن پر تیز پرتاپ یادو نے آٹھ سال کے بچے کے ساتھ ہیواریت کا روپ لگایا ہے تیز پرتاپ یادو نے تو یہ بھی کہا کہ پہلے میری باتوں کو گمبھرتا سے لیا جاتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی کون مجیسٹ کی طریقے سے کھرسن کرپا داس نے کوکرم کیا ہے لڑکی کے ساتھ اور پہلے بھی باہر بھی راجستان جیپور میں بھی یہ کرنامہ کیے تھے ایک آٹھ سال کے بچے کے ساتھ بھی سوشنڈ لوگوں نے کرنے کا کام کیا یہ دوسری گھٹنا اس کے ساتھ ہوئی ہے تو جی وی سی جو گورن باڈی جو ہوتا ہے اس کا اس کون کا جو باڈی ہوتا ہے مین جو پدردکاری ہوتے ہیں جو مائیپور میں بیٹھتی ہے میں وہاں سے مانگ کرتا ہوں کہ اس کون پٹنا کے جو پریسیڈنٹ کرسن کے پا داس ہے ان کو ہٹایا جائے یہاں سے اب آپ کو پورا ماملہ بتاتے ہیں دراصل پٹنا کے بودھ مارگستر اس کون مندر میں رویوار کو پوجاریوں کے دو گوٹ آپس میں بھڑ گیا دونوں اور سے جم کر لاتھیاں چلے کئی جکھمی ہوئے تھے اب تیز پرتاب کے اس ویسپوٹا کھلا سے کے بعد سیاسی پارا بھی چڑھنے لگا ہے اس کون میں جو بھی ہوا ایک تو اطور بھاگے پورن تھا دوسرا پوریس اس ماملے کی پوری جانچ کر رہی ہے خبریں تو بہت سننے میں آ رہی ہیں خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کچھ آساماجک تطور جن کا لالو پریوار سے سمبند ہے ان لوگوں نے ہنگامہ کیا تیز پرتاب جی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صحیح میں آپ لوگوں سے جڑے ہوئے کچھ لوگ وہاں ساری ویوستہ کو چھوپٹ کرنا چاہتے ہیں اسی لئے آپ اتنے بیچین ہو رہے ہیں دیکھیں اس کون کا ماملہ جو ہے ہمیں ایسا لگتا ہے یہ مکھی روپ سے پرابندھن کا آپسی چھگڑوں کا ماملہ ہے کشاشن کو چاہیے کہ وہ اس کا پورا پورا چارج کریں اور جو سچ ہے لوگوں کے سامنے آئے کیونکہ کسی کی دھرمستل پر جو باتیں سامنے میں آ رہی ہیں وہ اوچیت نہیں ہے دھرمستل کو جو ہے وہ پویت ہونا چاہیے ہر طرح سے ہر طرح سے ان کے پویتہ ہونی چاہیے یہ سارجنک ہے تو جب سارجنک ہے تو اس طرح کی باتیں جو آتی ہیں نشترک سے وہ کھلٹھا پھیلاتی ہے گھروں میں سماج میں غلط فہمیاں پھیلاتی ہے ویسے جانج کے بعد دونوں پکشوں کا سچ تو باہر آ جائے گا لیکن اس طرح ایک ہی مندر کے دو پکشوں کے بیچ مار پیچ اور گمبھیر آروپ لگنا کہیں نہ کہیں شد دھالوں کو ٹھیس ضرور پہنچاتا ہے روپیندر شیوہ سکو زی میڈیا پٹنا موسیقی